بہت شکر گزار ہوں ہمارے ملار کے مجلس کے پوری ٹیم کا ہماری بہن رزوانہ عیسیٰ کا ناصر خریشی صاحب کا اور عرفان خلیفہ صاحب کا مجھے بتا رہے تھے کہ بہت تکلیفیں دیئے ہیں کئی جگہ کے اوپر پوسٹرز اور ہورڈنگز پھاڑنے کی کوشش کی گئی کئی جگہ کے اوپر پھاڑے ہیں تو جنہوں نے بھی یہ جررت کی ہے ان کو اتنا بتا دوں کہ ہم اتنے بھی شریف نہیں ہیں یا یوں سمجھ لیجئے گا ہم ذرا سے شریف کیا ہو گئے تو تم پوسٹر پھاڑنے نکل گئے ہیں الحمدللہ آج بیرسر عصد الدین عویسی صاحب آئے ہیں ہمارا تو پلان یہ تھا کہ اکبر عویسی صاحب بھی ساتھ میں آئیں گے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اکبر عویسی صاحب کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے ہے مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں پر یہ بات چلائی جاتی تھی کہ عویسی بھائی کہیں پر بھی آ جائیں گے لیکن ملار کے اندر نہیں آئے گے ہم انہیں آنے نہیں دیں گے ان تمام لوگوں کو جو یہ خیالی پلاو بنا رہے تھے اگر دیکھنا ہے تو دیکھ لو تم جو سوچتے تھے الحمدللہ تمہارے سامنے چھ فٹ چار انچ کے عصد الدین عویسی صاحب یہاں پر آ گئے ہیں بیٹھ گئے ہیں اور ابھی صرف دستک دینے کے لیے آئے ہیں آگے غرہ کے جائیں گے وہ جماعت نہیں ہے ہم کہ جو غلاموں کی طرح کام کرتی ہے مجلس اعتحاد المسلمین اگر آج پورے ملک کے اندر پھیلی ہے اگر آپ اتنی محبت کے ساتھ بیرستر عصد الدین عویسی صاحب سے محبت کرتے ہیں تو وہ اس لیے کہ پورے ملک کے اندر صرف ایک شخص ہے جس کے اندر یہ حمد ہے جس کے اندر یہ جرت ہے جس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ آج ہندوستان کی سب سے عظیم پارلیمنٹ کے اندر کھڑے رہ کر اگر سامنے نرندر موڈی ہو یا مشاہ ہو پورے پارلیمنٹ کے اندر میں گواہ ہوں اس بات کا ساڑھے پانچ سو کے ایوان کے اندر اگر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کرنے کی حمد کسی میں ہے تو میرے خواہد بیرستر عصد الدین عویسی کے اندر ہے باقی تو پورے للو پنجو ہے بھائی اور یہ جو ہے نا ان کے اممانے والی بیٹھو تو پورے بیٹھ جاتے ہیں کھڑے رہو تو کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے ایک بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ مالونی علاقے کے اندر بہت ساری غریب بستیاں ہیں لیکن مالونی کی پہچان کس بات کے لیے ہو رہی ہے تو نشے کے کاروبار کے لیے ہو رہی ہے میں مالونی کی پولیس کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگلے کچھ دنوں کا ہم وقت دے رہے اگر یہ کاروبار آپ نے بند نہیں کروائے تو امتیاز علیل خود آئے گا یہاں پر مالونی میں یہ نشے کا کاروبار بند کرنے کے لیے میں مالونی پولیس کے تمام ورشتہ دیکاریوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہماری نوجوان نسل کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے اور کوئی ساتھ دے نہ دے میری مائیں اور بہنیں میرے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ کھڑے رہے گی میں تمام مجلس کے ذمہ داروں کو یہ کہتا ہوں رضوانہ جی ایک ایک گھر میں جائیے مجھے بتائیے کن کن علاقوں کے اندر کس تھانے کے اندر یہ نشے کا کاروبار چل رہا ہے اگر کچھ دنوں کے اندر اگر یہ بند نہیں ہوتا ہے پوری طریقے سے مالونی کی عوام نوجوانوں بزرگوں میری ماں اور بہنوں میں تمہیں اتنا یقین دلاتا ہوں مالونی کی سڑکوں کے اوپر اتنا بھویا مورچہ نہیں دیکھے ہوں گے جتنا مورچہ ہم نکالیں گے یہاں پر اور اس میں آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے مجھے معلوم ہے کہ آج اس ملک کے اندر ایک سازش کے تحت نشے کا کاروبار ان بسیوں کے اندر کھولا جا رہا ہے یقین مانیے اگر پولیس چاہی سرکار چاہی پرشاسن چاہا چوبیس گھنٹے کے اندر یہ بند کر سکتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ نوجوان نے اصل برباد ہونا نشے کا لکھ لگاؤ انہیں یہ کسی کام کے نہیں رہنا یہ سب سازش کے تحت الگ الگ شہروں کے اندر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے مجھے یقین ہے یہاں کی پولیس اس بات کو سنجیدگی سے لے گی اور یہ کاروبار بند کرے گی اگر نہیں کرے گی تو امتیاز جلیل سڑک کے اوپر اترے گا اور یہاں پر ایک بھو یا مورچہ نکالے گا پولیس کے خلاف نکالے گا کہ تم نہیں بند کر رہے اور اگر تم کہہ دو کہ ہم نہیں بند کر سکتے تو ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم بھی جا کر اسے بند کروا سکتے ہیں میرے بھائیوں یہ بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس کے اوپر ہم سب کو بہت ہی غور کے ساتھ اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج جو حالات ہیں ملک کے اسے دیکھتے ہوئے آنے والا وقت کیسا ہے اسے دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جماعت کو مضبوط کرے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو مضبوط کرے آج کہیں نہ کہیں اس ملک کے اندر ایک ایسی فضا تیار کی جا رہی ہے سماجوں کے بیچ میں جاتی دھرم کے بیچ میں دیواریں پیدا کی جا رہی ہے دھراریں پیدا کی جا رہی ہے ہر روز ٹی وی کے اوپر کیسے کیسے بیان آ رہے اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ تمہیں زندہ جلایا جا رہا ہے زندہ ناجوانوں کو جلایا جا رہا ہے لیکن اتنے ہونے کے باوجود بھی کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر تمہاری طرف سے کوئی بول رہا ہے تمہاری طرف سے کوئی لڑ رہا ہے تو تم جانتے ہیں کہ وہ صرف درشتر حسد الدین ویسی صاحب ہے لیکن نہیں میں تو سیکیلر ہوں میں تو جاؤں گا اس کے ساتھ جاؤں گا میرا مالکون تو میرا آکا شرط پوار ہے میرا نیتا کون ہے تڑاہ الگاندی ہے کیوں نہیں بول رہے ہیں اگر وہ تمہارے نیتا ہے تو کیوں نہیں بول رہے ہیں آج اس ملک کے اندر جو فضا چل رہی ہے ایک ایسی فضا ہے کہ اس ملک کے اندر ہندووں کو لگتا ہے کہ ہندو خطرے میں ہے اس ملک کے اندر مسلمانوں کو لگتا ہے کہ مسلمان خطرے میں ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دھرم کا چشمہ مذہب کا چشمہ اتار کر دیکھو موڈی تیرے راج میں تو سارا ہندوستان اب خطرے میں ہے یہ حالت تم نے لا کر کر دی ہے چھوڑ دی ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بیرستر اسد الدین اویسی صاحب کو سننا ہے پہلی مرتبہ اسدہ صاحب یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو میں زیادہ نہیں بولوں گا اسد الدین اویسی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور آپ سے مخاطب ہوئے بہت بہت شکریہ و آخرت